مبصد کولمبیا کا بچایا حسین نے مبصد کولمبیا کا بچایا حسین نے بھرگوں گلے لگا کے سر داشت کربلا زلے کو آفتہ بنایا حسین نے زلے کو آفتہ بنایا حسین نے ایسی نماز کون پڑے گا جہن میں ایسی نماز کون پڑے گا جہن میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے خود کو تو ایک قطرہ بھی پانی نہ مل سکا خود کو تو ایک قطرہ بھی پانی نہ مل سکا پڑے بہلا کھوٹ بلایا حسین نے سویا گوا زمین جگایا حسین نے موسیقی 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 یہ ماہ مبارک رجب جو ہے ہمارے دمیان پروردہ آدم کی رحمتوں کے ساتھ آیا ہے اس ماہ میں اللہ نے چار اماموں کو اس کائنات میں دے جائے اور ہمارے مرومین کے لئے سب سے پہتری عیسیٰ کے سواد کیا ہے کہ اہلِ بائد قرآنِ مجید کا تذکرہ ہو یہ کیا کم فضل ہے کہ انسان بیٹھے اور تذکرہ آلِ محمد کو سنیں اور سنائیں اور اگرانے مطلب کیا فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رجب جس میں پہلی رجب کو بلا دیتے ہیں امام محمد اللہ علیہ السلام پانچ رجب کو بلا دیتے ہیں دس رجب کو بلا دیتے ہیں اور وہ تیرہ رجب مولا عمر المومن علی ابن عبدالطانی علیہ السلام پھر بلا دیتے ہیں ایک بہت سعادت ہے اب عدیلہ مطرم آج کے دور میں اتنے پہے دیکھے دور میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیسے خانِ کعبہ میں رہا کرتے ہیں خانِ کعبہ نے خود بہت دروازہ بنا اور دروازہ خود بہت بند ہو چکا اور جنابی وادمہ ملتے اصد اندر داخل ہو چکے ہو آج بھی کچھ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ خانِ کعبہ میں پڑھے لیے افراد کی بات کر رہا ہوں کہ پڑھے لیے افراد کی کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا جاتے خانِ کعبہ میں ہو جائے سب سے پہلے روایت اندامہ ہمارے برادرانے احلی سنت کے بہت بڑے آدھے لیے اندامہ زمیب شریف فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی بلادت جو فک کعبہ میں ہوئی ہے فاطمہ دنتے اصد آگے کے اندر داخل ہوئی اور فاطمہ دنتے اصد کے بات میں مبارک سے مولا کائنات کی بلادت یہ کون دہرہ ہے برادرانے احلی سنت کے ایک بزرگ آدھے لیے اور اس کے بعد آیا ہے پھر آلی میں لیے کے دیا آیا ہے محدثِ دہرمی آلاللہ حقاہ یہ بھی برادرانے احلی سنت کے بہت بڑے آدھے لیے یہ اور زیادہ واضح کرنے ہیں اس حدیث کو کہ خانِ کعبہ میں فاطمہ بنتِ اصد کے وطنِ مبارک سے مولا کائنات کی بلادت ہوتی ہے اور بھی روز جمعہ شبِ جمعہ تیس آم الفیر کو تیرہ رجب کو نہ اسے پہلے کس کی کی بلادت ہوئی ہے نہ ان کے بعد کسی کی بلادت ہوئی ہے کھاری اور جناد محدثِ دہنویں اور بات کو واضح کرنے ہیں کہ فاطمہ بنتِ heißد کے بندے سے ہوئی ہے شبِ جمعہ ہوئی ہے تیس آم الفیر کو ہوئی ہے تیرہ رجب کو ہوئی ہے نہ ان سے پہلے کسی کی بلادت ہوئی ہے نہ ان کے بعد کسی کی بلادت ہوئی ہے ہمارے یہاں کے بہت بڑے آئیے ہیں ان کی کتاب جو بہت عالی کتاب ہے اس میں یہ تذکرہ کر رہے ہیں اسی علماء اکرام کا یہ تذکرہ دیا ہے انہوں نے کہ تیس علماء اکرام میرادران حیل سنت کے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ تحلی کیا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے اور پچاس سے زیادہ شیعہ علماء اکرام نے یہ تذکرہ کیا ہے یہ دکھا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے اب یہ تو نقلی دلیل کہتی اس ہے یعنی جو کتابوں میں ہو آدیس میں ہو تفسیر میں ہو یعنی یہ اہل سنت کے آن بھی ہے اور اہل تشریعہ کے آن بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے اب ادیال مطلب ایک میں ساتھ میں کئی مجالس میں تھی کاموں ایک اقلی اعتبار سے کہ قادم الدین کی تقریب کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی نہیں سکتا کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ دیوار ہو بارے مٹی کی چونے کی اس زمانے میں چونے کی رہی ہوگی مٹی کی رہی ہوگی سمٹ کی نہیں رہی ہوگی تو قیتیا خود کا خود اس دیوار میں در بنے گا آٹومیٹی کیسے در بنے گا کیسے دروازہ کھلے گا اور خود دخول جیسے ہی جنابے پاکہ بلدے حسن داخل ہو جائیں گی اور خود دخول دروازہ بند ہو جائے گی یہ کیسے ممکن ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے انسان اور سائنس جتنی زیادت ترقی کرتا رہے گا اہلِ بیت کے فضائل ہمارے لئے بیان کرنا آسان تر ہوتا جائے گا جتنی زیادت سائنس ترقی کرتی رہے گی اہلِ بیت شنات دنیا بندی چلی جائے گی اہلِ بیت شنات بندی چلی جائے گی علی شنات بندی چلی جائے گی یہ کائنا ہے اب مولا اے کائنا یہ ویلاتر خانہ بابا کرتی ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک آسان سی مثال میں با رہا دے جلا ہوں کی ایک دیوار میں در کیوں نہیں مانسکتا ہے دیوار میں دروازہ کیوں نہیں ہم سکتا ہے علی دام نظرم آپ شہر میں رہتے ہیں آپ کو شہر دل کیم پروں سے ہوں گے یہاں نشکاہ داد کے جانے ہیں ایک سلام فرمائے اللہ بندی بھارل سلامہ فرمائے اللہ بھارل ملابا ہوتا ہے بہت سے مول میں جاتے ہیں تو بہتا ہے وہاں دروازہ نہیں ہوتا ہے بلکی کیا ہوتا ہے ششے کی دیوار ہوتی ہے ششے کی دیوار ہوتی ہے اب وہاں جیسے ہم کچھ ششے کی دیوار کو کھا جائیں گے نہ تو اسے کھٹھنانے کی ضرورت ہے نہ بے پڑھانے کی ضرورت ہے نہ کسی نے کہنے کی ضرورت ہے جیسے ہی ہمارا قدم پڑھے گا وہاں پر فوراں دیوار ششے کی فوراں در بن جاتا ہے خل جاتی ہے اور ہم کیسے ہی اندر جاتے ہیں خود بخود بند ہو جاتی ہے یعنی جو اس دروازہ تھا وہ دروازہ نہیں ہے بلکی ششے کی دیوار ہے جیسے ہی ہم وہاں قدم رکھے دیوار میں در بنا ہم داخل ہوئے جیسے ہی داخل میں دوبارہ بند ہو گئی تو عزیزانِ مہدرم ہمارے اندر پرورتگارِ عالم میں اجری طاقت رکھی ہے کہ ہم ایک ایسی دیوار کو بنا سکتے ہیں کہ اس میں خود بخود در بھی نہیں ہوتا ہے تو خود بخود بھی ہوتا ہے تو پرورتگارِ عالم اکلے پل ہے مالکے پل ہے مالکے پل ہے اگر خانے پاپا میں اپنے ولی کے لیے دیوار میں در بنا دے اب کیا مشکی ہے ایک سر بہت پڑ ہے مہدرم ہمارے پل ہے یہ تو پرورتگارِ عالم مالکے پل ہے خانے کے پل ہے افرے پل ہے یہ انسانوں کی افروں کو خلق کرنے والا ہے جب ہمارے اندر اکنی طاقت ہیں ہمارے اندر اکنی کیا بسکی ہے کہ ہم ایسے چیزوں کو بنا سکتے ہیں ایسی دیواروں کو بنا سکتے ہیں کہ جو خود بخود خل جائے گی اور خود بخود بند ہو جائے گی تو کیا پرورتگارِ عالم اپنے خاص بندے کے لیے اپنے ولی کے لیے پیغمبرِ اسلام میں جانشین کے لیے کیا ایسی دیوار نہیں بنا سکتا ہے کہ خود بخود خلے اور خود بخود بند ہو جائے جب ہمارے اندر اکنی طاقت ہیں تو تو پرورتگارِ عالم اس پوری کائنات کا خالق ہے اس پوری کائنات کا خالق ہے اگر خانے کعبہ میں دیگار میں ادر بنا دے تو یہ کیا بڑی بات ہے اس کے حالے اب عدیدان موٹرم اب مولای کائنات کی ولادت خانے کعبہ ہوتی ہے اب آپ کے لیے ایک سوال کیا خانے کعبہ میں مولای کائنات کی ولادت ہونا یہ مولای کائنات کا شرف ہے یا خانے کعبہ کا شرف ہے کس کا شرف ہے مولای کائنات کا شرف ہے یا خانے کعبہ کا شرف ہے خانے کعبہ کا شرف ہے لیکن کیا آپ کے پاس کوئی دلی ہے خانے کعبہ کا شرف تو آپ نے کہہ لیا لیکن کیا آپ کے پاس کوئی دلی ہے مولا کائنات کے لیے شرف نہیں ہے بلکہ یہ خانے کعبہ کے لیے شرف ہے کہ اس میں مولا کائنات کی ولادت ہوئی ماہ مبارک علیہ چلتا ہے اٹھائیس رجب کو مولا حسین مدینہ سے رخصت ہوئے تین شعبان کو مکہ پہنچے یہ بھی اتفاد ہے کہ تین شعبان کو قائدات میں بھی آئے اور تین شعبان کو مکہ بھی پہنچے مدینہ سے مکہ میں چند مہینہ سے تکیں گزارا شعبان، رمضان، شہوار، ذکات، ذلہر چلتے یعنی حج کا مہینہ آیا نوزلیجہ کو آقا حسین اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیتے ہیں یعنی جہاں ساری کائنات حج کے لیے آ رہی ہے وہ انہیں دنیا سے روز حج کے لیے آ رہے ہیں لیکن حسین وارش کعبہ، وارش امین مومنین، وارش سید الامنیا اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر رہا ہے نوزلہجہ کو نوزلہجہ کو اپنے عمرے کو عمرے میں تبدیل کر دیتے ہیں اب ایک مرتبہ نوزلہجہ کو حضرت عباس علیہ السلام اور اس فضیلتِ خانِ کعبہ کو شعرہ نے بھی بند کیا ہے نظم میں مؤزس تھا، مقدس تھا، مغرب نہ تھا پھلا یہ شعرہ نے بھی بند کیا ہے لیکن ان شعرہ سے پہلے خطیبِ بے مصر، خطیبِ بے مصر، خطیبِ بے مصر، مولا حضرت عباس مصررت عباس سے ایک دلدہ کہا ہے کہاں کہاں ہے مولا عباس میں خانِ کعبہ کی چھت پر جہاں پر پوری کائنات تحالی موجود ہے ایمان حضرت عباس کو عمرے سے تقدیم کر رہے ہیں مولا حضرت عباس کو اس کے باہت پر جاتے ہیں خانِ کعبہ کی چھت پر جاتے ہیں اور خانِ کعبہ کی چھت پر چھتے ہیں ایک خطیبہ دیرہ شروع کرتے ہیں اور دو ہاتھ ہیں جنابِ عباس کو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک ہے اوزاد قادلِ حمد اوزاد شرق فحاذا شرق فحاذا بے قدونِ عدیہ کی مبارک ہے اور قادلِ حمد اوزاد جس نے اس قادل کو شرق مقصہ حسین کے بابا علی عبیؑ کی بلا سکتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے جنابِ عباس کہہ رہا ہے جنابِ عباس یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگنا نے اس خانِ قابع کو شرق مقصہ میرے بابا کی وجہ سے علی کو حسین کے بابا دے عباس کے بابا دے لیکن یہ تربیت ہے جنابِ عباس الملین تھی تربیت ایسی کی کہ اپنے آپ کو حسین علی تو اپنے آپ کو کبھی آگے نہیں کیا کیا کرتے ہیں شرق فحاذا بیت ہی بے قدو میں ہی ابھی یہ ہی کی اگنا نے اس خانِ قابع کو شرق مقصہ حسین ابنِ علی حسین کے بابا علی ابنِ عبیؑ تاریم کی بلا سکتے ہیں پھر ہم نے ارشاد فرماتے ہیں کی من کانہ امسہ فیدی یہ کھانے کا بات صرف بائیت تھا ملا عدد سے پہلے اسبہ کی ملتر لیکن میرا عدد کے بعد یہ بائیت بائیت نہیں کہا پلکی کی ملا ہو میاں اب خلوانہ پرہمار محمد مروان اللہ 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 بات کہہ رہے ہیں کی من کانہ امسہ فی البائیت یہ صرف کل تک بائیت تھا لیکن جیسے ہی اسبہ کی ملتر جیسے ہی اہلِ بائیت کی ایک فردہ آتی ہے اہلِ بائیت کی پہلی فردہ آتی ہے پروردگارِ عالم نے اس بائیت کو مؤام مومنین کے لیے اقبلہ قرار دے دیا یعنی ولادت سے پہلے ولادتِ مولاِ کائنات سے پہلے یہ خانِ کعبہ صرف اقابہ تھا صرف اقبلہ تھا لیکن اقبلہ نہیں تھا لیکن جیسے ہی ملتر مولاِ کائنات ہوتی ہے کہ حضرت نے اس بائیت کو اتنا حضیم شرف بخصا کہ اسے لوگوں کے لیے اقبلہ قرار دے ایک صرف اقبلہ محمد وعالم اللہ تو عدید آلِ مدرم اللہ نے خانِ کعبہ کو شرق بخصا ہے جس کے ذریعے سے مولاِ کائنات کی ولادت کے سر کے لیے عدید آلِ مدرم اہلِ بیت علیہ السلام اور مولاِ کائنات علیہ بن عبی طالب علیہ السلام علیہ السلام اور خود جو میں نے رات میں جنابِ عمانِ شاہ پہلیں یک کوش شیر پڑھے دے اسی کل ہر پ jorn پر بات پھت casق نہ کروں گا کین دیکھیں مولاِ کائنات کائنات کی اُس ذات کا نام ہے کی gal report سمجھنے میں بڑے بڑے آدمِ اسلام کے مفقر بھی گمرا ہو سکے ہیں کیونکہ ذاتِ علی ابن عبی طالب اتنے عظیم ذات کا نام ہے کہ انسان علی ابن عبی طالب کے وضائل کو سمجھیں نہیں سکتا سمجھیں نہیں سکتا اور خود مولای کائنات فرماتے ہیں کہ جو مجھے حد سے زیادہ بڑھا دے وہ بھی مجھ سے نہیں ہے جو مجھے حد سے زیادہ گھنگا دے وہ بھی مجھ سے نہیں ہے یعنی کچھ لوگوں نے مہدائی کائنات کو اتنا بڑھا دیا کہ خدا کہہ دیا کچھ لوگوں نے ایسا رکھا دیا کہ کچھ اور کہنے لگ سلوات پڑھے کر محمد وآلہ کیا فرماتے ہیں امام شاقی یہ برادران اہل سلسل کے بہت بزرگی شخصیت کا نام ہے جناب امام شاقی کیا فرماتے ہیں عربی جانے والے لفظ جنہ 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 بہت کنجوائے کرتے ہیں یہ ہے لفظ جنہ پر جنہ پر جنہ پر لفظ ایک ہے زبر زیر پیشتہ پر کیسے زبر زیر پیشتہ جو ہے مانا بیوکر تبدیر ہو جا رہا ہے یہ علی کی محبت جنہ ہے جنہ کسی کہتے ہیں جنہ سپر کو کہتے ہیں بھا کو کہتے ہیں روکنے والے چیز کو کہتے ہیں یعنی علی کی محبت ایسی محبت ہے علی کی محبت ایسی ہے جو ہے جو جہانم سے آپ کو روک ہوگی علی کی محبت ایسی ہے جو مشکلات تو رہانے سے روک گئے علی کی محبت ایسی ہے جو انسانوں کے لیے بھا لے کہ انسانوں کی طرف مشکلات آئے لیکن علی کی محبت ایسی ہے جو انسانوں کی طرف آنے والی مشکلات تو تھال بن جایا کرتی ہے محبت حالی نے محبت دل جنہ 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 وہ ہے جو جنت اور جہنم کے تحصیل کرنے والے ہیں امام شاہی رحمت اللہ علیہ ڈائریک یا انڈائریک مولا کائنار کو مشکل کشاہ مان رہے ہیں کہ اگر جہنم کی آگ سے بجنا ہے تو مولا علی کی محبت کو دل میں رکھنا پڑے گا اگر مشکلات سے بجنا ہے تو دل میں محبت علی رکھنا پڑے گا اگر آفات سے بجنا ہے تو دل میں محبت علی رکھنا پڑے گا اس لیے تو فرماتے ہیں علی الحق الجنہ کہ علی کی محبت تمام مشکلات کے لیے صفر ہے قصیم نارو الجنہ کہ علی کی محبت علی جنہ تو جہنم بھی تقسیم کرنے والے ہیں علی وسیع مصطفی حقہ کہ علی مصطفیٰ کے حقیقی وسیع ہے اب اس کائنات نے تو بہت سارے وسیعوں کو بنا دی جائے بہت سارے جانشریٹوں کو بنا دی جائے لیکن امام شافعی نے حقیقت تو بیان کر دیا ہے کہ اگر حقیقی کوئی وسیع ہے تو علی ابن عامل تعلیم ہی ذات پہ علی و وسیعوں مصطفیٰ حقہ کہ علی حقیقی مصطفیٰ کے وسیع ہیں کہ علی امامل انسیول جنہ کہ علی جو ہیں جنوں اور انسانوں کے بھی امام ہیں اب انسان نے تو امامت کے درجے پر بہت سے لوگوں کو فائلس بن لیا ہے کس کے لئے امام بنایا ہے لوگوں کے لئے امام بنایا ہے لیکن جناب امام شافعی کیا فرماتے ہیں علی امامل انسیول جنہ کہ علی جو ہیں جناتوں کے لئے امام ہیں انسانوں کے لئے امام ہیں اس کائنات نے تو لوگوں کے لئے تو امام منتخف کر لیا کہ یہ انسانوں کا امام ہے یہ بندوں کا امام ہے لیکن کسی نے جناتوں کا امام نہیں بنایا ہے لیکن امام شاہی کہا رہے ہیں کہ علی ہوں ہیں کہ جو انسانوں کے لئے امام ہیں جناتوں کے لئے امام ہیں اب اگر کسی کو امام بنانا چاہے کسی کو امام منتخف کرنا چاہے تو صرف انسانوں کا امام نہیں بنایا بلکہ انسانوں کے ساتھ محبت علی ابن علی طالب علیہ السلام اور پھر آخر میں فرماتے ہیں مات شافعی مر گیا لیکن یہ نہیں سمجھ سکا کہ علی اللہ ہے یا علی اللہ ہے ایک امام جب نہیں سمجھ سکا تو پھر ہمارے جیسے انسان کا آس مجھ پائیں گے یہ امام کا جو بنا ہے مرد مر گئے لیکن یہ نہیں سمجھ سکے کہ اللہ علی ہے یا علی اللہ ہے تو پھر ہم مولا کی کیا اوقات ہیں کہ ہم مولا کائنات کی ذاتِ باغتت کو سمجھ سکے ایک ضرور پر محمد وعالی اللہ لیکن عزیز آخر مجھ رہا ہے یہ عزیز آخر کی مجلس ہے اور فضائلِ احیبیت علیہ السلام تسکلِ احیبیت علیہ السلام مرہومین کے عزیز آخر کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اور عزیز آخر بہت مشکل چیز نہیں ہے ان کے انسان عزیز آخر کو بہت مشکل بنا لے اس نے آسان چیز ہی نہیں ہے انسان کیا کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم دو سو لوگوں کو بھٹھانے پر بلائے تبھی اس حساب ہوگا نہیں عزیز آخر نوٹرام اگر ہم دو سو کو بلائیں تو اس حساب ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم دو سو کو بلائیں سو لوگوں کو بلائیں تبھی اس حساب ہوگا ایسا سواب آپ پہ کریم اور سب سے آسان سے طریقہ یہ ہے اور انسان غریب سے غریب ایسا کی ایسا سواب کر سکتا ہے ایسا سواب کے لیے نہ ہمیں مال کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے نہ سروت کی ضرورت ہے اگر ہمیں ایسا سواب پر نہ آئے تو دن بھر میں ہمیں تین مار ضرور صواب کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم کھانے کھانے بیٹھے جس پلیٹ پہ ہم کھانا آتا رہا ہے اسی پلیٹ پر اگر ایک مرتبہ ہم نے سورہ حمد پڑھ کر اسے مرموم کی طرف پخش دیا تو جو سواب دو سو کو کھلانے کا ہے وہی سواب ایک پلیٹ پر کھانے کا اس سے آسان ساتھ ہے جب کیا ہو سکتا ہے اس سالے سواب پر لیتا کہ انسان جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس ایک پلیٹ پر سورہ فادیہ پڑھ کر محمد والے محمد کو حدیہ کر دے جو سواب وہاں پہنچنے والا ہے یہاں ہی بھی مل جائے گا اب اس سے آسان کا حدیقہ کوئی اور کوئی نہیں سکتا حدیدان محمد اہل فید علیہ السلام نے اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے قدم اٹھا کر دیا انسانوں کی ہدایت کے لیے لے جا لیکن حدیدان محمد اس کائنات میں ان اہل فید سواب مفتیسہ کو اس کائنات میں رہنے نہیں دیا حدیدان محمد حدیدان محمد روزی آشور شکمردوہ جناب اہلی اکبہ کڑیم جوان اٹھارہ سال کے جوان ہیں آتے ہیں کہتے ہیں بابا جا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے جناب ایمان محسین کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے لیے کیونکہ مجھ سے زیادہ تھا تمہارے بپی زینب کا حیل پر کیونکہ انہوں نے تمہیں اٹھارہ سال دن باال کر جوان کیا ہے تم اسے جاؤے جا سکتے ہیں مرتبہ جناب اے اکبار خیمے پہنچتے ہیں جناب اے زینب دیکھتے ہیں ایک مرتبہ جناب اے اکبار کیا بڑا کیا تھا جب تیرے سر میں سہرہ سجادے کا عمد ہو تو میں تجھے میدان میں قتل ہونے کے لیے میدان میں شہیر ہونے کے لیے تجھے بیجھوں مردوں پر جنابی آری اکھر کہتے ہیں اے تبی اممہ جب روزہ محشر دادی پادمہ پوچھیں گی کہ اے زیدہ یہ بردار تمہیں تمہارا اکبر زادہ عزیز تھا یا بیوہ حسین زادہ عزیز تھا تو اے کو بھی اممہ کوئی جواب دیجئے گا میں کوئی جواب نہیں دوں گا جنابی زینب لیدی اے بیٹا اکبر میں اپنے بھئیہ حسین پر ایک اکبر کا اگر میرے بھئیہ حسین پر ہزار اکبر قرمان کرنے کا وقت آئے جائے گا تو میں اپنے بھئیہ حسین پر ہزار اکبر قرمان کر سکتے ہوں اور بابی ازا جنابی آری اکبر اجازت دے کر خیلے سے باہر آتے ہیں مقتل میں ملتا ہے جب جنابی عزیز اکبر خیلے سے باہر نکرتے ہیں تاریخ ملتنے والا دلتا ہے کہ جب نکل رہے ہیں فیلنے سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی گھر سے کسی قیل کا جنازہ نہیں کرنا ہے اور بابی ازا جنابی عزیز اکبر خیلے سے باہر نکرتے ہیں کوئی شانہ پرندر روک رہا ہے کوئی ماؤنم پرندر روک رہا ہے کوئی دامہ پرندر روک رہا ہے ایک مرتبہ شاید یہ سارشانی بنا ترکور روک رہا ہو شاید کوئی بڑا ہو معذر بنا ترکور روک رہا ہو شاید کوئی بڑا ہو یہ دامت پر ترکور روک رہا ہے عزیزان مدرم شاید جو اپنی سوال کی پہل سے پیدا ہو اور اپنی سوال سے کہہی ہو یہ بھائیہ کبر اب تک جو میدان میں گیا ہے وہ اپس نہیں آیا ہے اب آدمی ہمیں چھوڑ کرنے جارے ہیں عزیزان مدرم اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیتے عرباب اعزا جناب علی اکبر میدان میں پہنچتے ہیں علی اکبر کو امام حسین سجاتے ہیں ہاں راستہ کرتے ہیں اور بھوڑے مجھ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جاؤ مودا حافظ لیکن جب تک جمہارا اور میرا سامنا رہے بس تم مجھے پر اکڑ کے دیکھتے رہنا عرباب اعزا جوان پیٹا ہے ضعیف باب ارخصر کر دیا ہے اب دیکھا آگے بڑھا ہے جب جب مودا کا پیچھے پڑ کر دیتے ہیں جیسے ہی کچھ دوری نظروں سے ہوجر ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی چلا رہا ہے علی اکبر کو ارخصر کیا دیکھتے ہیں بھر ضعیف باب ہے کہ جو کبر پر ہاتھ رکے ہوئے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے علی اکبر گوڑے سے زمین مراتے ہیں کہتے ہیں اے بابا آپ نے تو مجھے رخصر کر دیا تھا اب میرے پیچھے پیچھے کیوانے ہیں امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا اگر تمہیں صاحبِ اولاد ہوتے جو تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک صعیف باب کے لیے جوان بیٹے کا کم کتنا عزیر کم ہوتا ہے اے بیٹا جاؤ میدان میں اور بابِ ازا علی اکبر میدان میں جاتے ہیں اور واپس پلٹ کر واپس پلٹ کر امام کے خدمت میں دوبارہ آتے کہتے ہیں بابا اگر یہ ایک کتنا پانی کا مل جائے تو میں ہی رساہیوں کو بتا دوں کہ علی کے لار حسین کے لار کس طرح جنگ کر رہے ہیں لیکن جوان بیٹا اپنے باپ سے صرف ایک کتنا پانی کا سوال کر رہا ہے لیکن حسین اتنے مجبور ہیں کہلے اے بیٹا میرے بہت پانی کی تو سبیل نہیں ہے لیکن ہاں بیٹا اپنی زمان کو میرے موں میں ڈال لو شاید تمہیں کچھ تسلیم ہی جائے گی اور بابِ ایسا ایک مرتبہ جنابِ علی اکبر اپنی زمان کو امام حسین کے موں میں ڈال لیتے ہیں اور فورا خیش لیتے ہیں کہلے اے بابا آپ کی تو زمان مجھ سے زیادہ خوش رہے آپ کی تو زمان میں کھانے پڑے ہیں امام کہلے اے بیٹا چاہوں میں تمہیں تمہارے نانا جاہبے کو سر سے شہرہ میںباللہ بیٹا سر سے شہرہ جاہبے اپنی زمان کو اپنی زمان پورا یوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییITY مرغوم سرحیر اتبار صلی اللہ علیہ وسلم مرغوم سرحیر اتبار صلی اللہ علیہ وسلم